پرویس خٹک کے بھائی لیاقت خٹک نے صوبائے وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا وفاقی وزیر دفاع پرویس خٹک کے بھائی اور رکن خیبر پختون خواہ اسیملی لیاقت خٹک نے صوبائے وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گووینر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان نے رکن صوبائے اسیملی لیاقت خٹک سے صوبائے وزیر کے عہدے کا حلف لیا آمدن سے زائد اساسہ کیس میں پاکستان بیپس پارٹی کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر موصلات ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ اسمہ عالمگیر اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات عدالت میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے جبکہ اگلی سمات پر استغاثہ کے مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ارباب عالمگیر کا کہنا تھا کہ عدالت میں کیس انتہائی سوسروی کا شکار ہے یہ تنخواہ کے پیچھے پڑے ہیں جبکہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تنخواہ نہیں لی انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہمیشہ تجربے ہوتے ہیں صدارتی نظام کا بھی تجربہ کر لیں سابق وفاقی وزیر کی اہلیہ اسمہ عالمگیر نے عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ازاد عدالتیں موجود ہیں ہائی کورٹ نے میرا نام ای سی آئیل سے نکال دیا انہوں نے کہا کہ ہماری دو سو سال پرانی جائدات کی باتیں ہو رہی ہیں چار سال سے نیب کو اپنی جائدات کا ریکارڈ فرام کیا اسمہ عالمگیر کا کہنا تھا کہ ہیلیکوپٹر کا کیس کہا گیا کیا وزیر آزم اس ملک کا شہری نہیں نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف تیتس کڑوڑ سے زائد کا ریفرنس دائر کیا ہوا ہے آمدن سے زائد اساس کے ازام میں اعتصاب عدالت نے دس جنوری دو ہزار انیس کو سابق وفا کی وزیر موصلات عرباب علمگیر اور ان کی اہلیہ آسمہ علمگیر پر فرد جرم آئیت کر چکی ہے جبکہ رہنمای صحیح جرم سے انکار کر چکے ہیں نیب ریفرنس کے مطابق اسمہ علمگیر اور عرباب علمگیر نے سال دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے دوران آمدن سے زائد اساسے بنائے جن میں اسلام آباد میں کروڑوں روپے ملکیت کا مکان اور سات کروڑ سے زائد پرائز بومز بھی شامل ہیں